نگرام وزیراعلا کے لیے اتفاق ہوگا یا نہیں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ میں ہوگا پارلیمانی کمیٹی میں حکومت کے میاں اسلام اقوال راجہ بشارت حاشم جباہ بخش شامل اوپوزیشن کے جانب سے کمیٹی میں ملک احمد خان ملک ندیم کامران اور حسن مرتضی شامل پارلیمانی کمیٹی کے پاس اتفاق رائے کے لیے آج راہ دس پسٹ کر دس منٹ تک کا وقت ہوگا اتفاق رائے نہ ہونے پر الیکشن کمیشن 48 کھنٹے میں کسی ایک شخصیت کو نگرام وزیراعلا کے طور پر نوٹیفائی کر دے گا نگرام وزیراعلا کی نامزدکی کے لیے اوپوزیشن کا رویہ غیر سنجیتا ہے ہماری کمیٹی کے ممبران سنجیت کی سے مذاقرات چاہتے ہیں نگرام وزیراعلا کی نامزدکی پر سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے وزیراعلا پنجاب چوزرے پرویس لاہی کی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو نگرام وزیراعلا کی تقرونی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشابرت نگرام وزیراعلا کے لیے قائم کمیٹی نے اوپوزیشن کے ادم تعاون کے حوالے سے آگا کیا دیکھیں تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے بات تو یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کر اور مل کر ان مسائل کو اڈریس کرنا چاہیے اور ان کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے ہم اگر یہ کرتے رہے ہیں کہ یہ نام انہوں نے دے دیا ہے تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور یہ نام ہم نے دے دیا ہے تو انہیں قابل قبول نہیں ہے اس سے نقصان کس کا ہے حکومت سے خیر کی توقع نہیں وہ شروع سے ہی اپنے ایجنڈے پر چڑھ رہے ہیں کوشش ہے کہ کسی وغیر جانبدار شخص کو بطور نگرام وزیرعالہ سامنے لائیں ہمارے چاروں ناموں پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی بہت بیفاقی حکومت کا پی ٹی آئی کو سرپرائز سپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے مزید پینتھ سراکین کے استیفے منظور کر لیے لاہور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ملک ترامت علیق ہو کر کا استیفہ بھی منظور اس سے قبل بھی پی ٹی آئی کے پینتھ سراکین قومی اسمبلی کے استیفے منظور کر چکے ہیں بھاق پی ڈی ایم بھاق ملک کا بیڑا گرہ کرنے کے بعد انہیں انتخابات سے ڈر لگ رہا ہے پی ٹی آئی رہنما حماد حسن کا ایم این اے کے سیفے منظور ہونے پر عدی عمل اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ایک شخص نے خوف میں ان کے احساب تباہ کر دی ہیں این ارو ٹو والوں عوام کی گرپ سے اب بچا نہیں جا سکتا وزیراعلا پنجاب ایک اور بڑے منصوبے کے لیے ان ایکشن پرویسلا ہی نے ارفا ٹوین ٹاور کا سنگے بنے آ سکتیا منصوبے کی ابتدائی لاغت کا تکمینہ بارہ ارب روپے لگایا گیا ہے وزیراعلا پنجاب چودھر پرویسلا ہی کہتے ہیں کہ ارفا کریم آئی ٹی پارک کے ساتھ ملحقہ ارازی پر ٹوین ٹاور کا منصوبہ بنے گا پروجیکٹ کا مقصد سوفوئر انڈسٹری کو فروغ دینا ہے رات دس پجے کے بعد کاروبار کرنے والی مارکٹس کو دو لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے ٹیپٹی کمیشنر سی سی پیو سمیت دیگر افسران فوری احکامات پر عمل درامت کروائے سموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سمات کے دوران لاہور ہائی کورٹ کا حکم درخواست کرتا ہوں تاہیات رات دس پجے مارکٹس بند کرنے کا حکم فربانے ہم سکون میں آ چکے ہیں سب دکانداروں کا اس پر اتفاق ہے سیکیٹری جرنر لاہور سپر مارکٹ امران سلیم کا عدالت میں بیان آپ کے الفاظ سن کر خوشی ہوئی عدالت کے نماغ سارے شہر کو پارکنگ ایڈیا میں تبدیل کر کے منوانے پیسے مانگے جا رہے ہیں الڈی اے کی اجازت کے بغیر کیسے پارکنگ ممکن ہیں جسی شاہد کریم سموک کی تدارک کے لیے درخواستوں پر سمات کے دوران برہم لاہور پارکنگ کمپنی کا ڈیٹا عدالت میں پیش پارکنگ کمپنی کی ریپورٹ میں واضح ہے کہ ساری پارکنگ سڑکوں پر ہے میمبر جوڈیشل کمیشن کا عدالت میں بیان ڈی جی اے لڈی اے نے کہا کہ لاہور پارکنگ کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں لاہور کی نو سڑکوں پر قائم امارتو کا جائزہ لے رہے ہیں مولی صلاحی کی اہلیہ کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالتی حکم پر ڈیریکٹر ایف آئی اے سرکراس ورک عدالت میں پیش ڈیریکٹر ایف آئی اے نے عدالت میں جھوٹ بولا انہیں شاید کریئر کا خیال نہیں آیا اپنی طرف سے تم ڈیریکٹر ہو لیکن تم کوپی پیسٹ کرتے ہو یہ سارا معاملہ سیاسی نویت کا ہے تم کیسے اس پوز پر لگی ہوئے ہو یہ چاہتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے سیدھا اپنے گھر جائے جسٹی شہرام سرور چودری ڈیریکٹر ایف آئی اے سرکراس ورک پر برہم ڈیریکٹر ایف آئی اے کی عدالت سے غیر مشروط مافی آئندہ سمات پر آپ کی مافی کو دیکھیں گے جسٹی شہرام سرور چودری کا جباب عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو ستائیس جنوری کو طلب کر دیا انصداد دہشت گردی عدالت میں بلال یاسین حملہ کیس ملزم حسیب بکی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش بلال یاسین سے صلاح کی باتچیت چل رہی ہے ملزم حسیب بکی کا عدالت میں بیان ملزم میاں معروف کی حاضری مافی کی درخواست خارش عدالت نے ملزم میاں معروف کے وارٹ گرفتاری چاری کر دیئے کیس کی مزید سمات چکم پر بری تک ملدری سرد موسم میں ایل پی جی مافیا سرگرم قدرتی گیس نایاب ہوتے ہی مافیا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا شہر میں ایل پی جی دو سو بیس سے دو سو چالیس روپے فی کلو تک فروپ ہونے لگی گھروں میں گیس دستیاب نہیں مہنگی ایل پی جی فریدنے پر مجبور ہیں شہریوں کی دوہائی مہنگائی مافیا آپے سے باہر سبز مسالہ جاتھی کی انتیاس مان سے باتیں کرنے لگی ادرک چار سو سارٹ لہسن چار سو روپے کلو میں بکنے لگا پیاسی قیمت بھی آؤٹ آف کنٹرول دو سو ستر روپے کلو تک فروپ ہونے لگا سبز میش کی قیمت ایک سو نوی روپے کلو تک پہنچ گئی چکن غریب کے کچن سے دور مرکی کا گوشت پندرہ روپے سستا قیمت پانسو ستائیس سے کم ہو کر پانسو بارہ روپے کلو ہو گئی پارمی اینڈے دو سو نوازی روپے درجن کی ستاہ پر برقرار مارکٹ میں پی اینڈہ پچیس روپے تک فروپ ہونے لگا یوٹیلیٹی سٹورز پی ریلیف راہم کرنے میں ناکام متعدد سٹورز پر آٹے اور گھی کی طلب کے مقابلے سپلائی کم شہری بازار سے مہنگے داموں اشیاء ضروریہ خلیدنے پر مجبور شگر ملز کا نکت ادائیگی کے بجائے نیا طریقہ آ گیا شگر ملز مالکان کاشتکار کو گننے کے وضلے چینی کے ڈلیوری آرڈر دینے لگے کین کمیشنر پنجاب کا نوٹس نکت ادائیگی نہ کرنے پر سخت کاروائی مراصلہ جاری لاہوری جالی دودھ پینے سے بچ گئے پنجاب فول اتھارٹی کے شہر کے داخلی دراستوں پر کاروائی تیرہ گارڈیوں میں موجود ایک ہزار اسی لیٹر ملاکتی دودھ پتلف کر دیا ڈی جی فول اتھارٹی کہتے ہیں کہ خوراک میں ملاوت کسی صورت برداشت نہیں صبح بھر میں ملاوت مافیا کا خاتمہ اپلین ترجی ہے شہر کے اپک پر بادلوں کا راج مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سے سردی پھڑ گئی ایبرٹ روٹ، مارٹ روٹ، پیلوے سیشن اور دیگر علاقوں میں ریمچن مہک پر موسمیات نے آئندہ چوبیس کھنٹے میں مزید پارش کی ندید سنا دیو بوندہ باندی سے فضائی آلودکی میں نمائیا کمی لہور کا اور سو تیر قولیٹی انڈیکس 155 تک آ گیا ایف سی کالیج 247، ڈیفینس میں 181 ایک یو آئی ریپورٹ سیبرش کے مسائل شہریوں کیلئی دردے سر بن گئے گورنمنٹ میڈل کر سکول کا منظر پیش کرنے لگا سکول میں پانی کھڑا ہونے سے تعلیمی عمل متاثر سیبرش کے ناکس انتظامہ سے تعلیبات تھی پریشان پنجاب یونیورسٹی میں جونئر کلرک پر مباریشنہ تشدد کا واقعہ انتظامی نے مباریشنہ تشدد میں ملوث چار طلبہ کو موطل کر دیا واقعے کی تحقیقات کے لیے پانچ ٹکنی کمیٹی بھی تشکیل پنجاب یونیورسٹی میں ملازمین کی پانچویں روز بھی کام چھوڑ ہر تال تشدد میں ملوث طلبہ کو یونیورسٹی سے نکالنے کا بھی مطالبہ ڈہنما پی ٹی آئی شہواز کل کی حفاظی زمانت منظور ہونے کا تحریری حکم چاری آرٹیکل چار کے تحت ہر شہری کو قانونی تحق پس حاصل ہے شہواز کل کی حفاظی زمانت چوبیس جنوری تک منظور عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے پچاس ہزار کے زمانتی مجل کے جمع کر آئیں جسیس تارک سلیم شیخس نے دو صفات پر مجتمع تحریری حکم جاری کیا عالی افسران پر نوازشات فیلڈ افسران کے وہی حالات پنجاب پولس کے افسران کے لیے چوالیس فورشیونرز خرید لی گئیں فیلڈ افسران نئی گاڑیوں سے ابھی تک محروم ایڈیشن آئی جیز ڈی آئی جیز آر پی اوز نئی گاڑیاں استعمال کریں گے آئی جی آفسران کے لیے اکیس ٹیوٹا ڈبل کیبن ڈالے خریدے گئے تمام لکسری گاڑیاں ساڑھے چار ارب روپے میں خریدی گئیں لاہور تعلیمی بورڈ کا امتحانی پیپرز کی کمیوٹرائزڈ مارکنگ کا فیصلہ پائلٹ پروچیکٹ کے لیے بورڈ سے الہاق شدہ اداروں کو مراستہ جاری پارٹ ٹو کے دس سے پندرہ طلبہ کو امتحانات کے لیے نامزد کیا جائے گا چار مزامین کا امتحان اکتیس جنوری سے شروع ہوگا چئر پرسن چائر پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا مقامی فانڈیشن کا دورہ چائر پروٹیکشن بیورو اور مقامی فانڈیشن کے ماں بین ایم او جو پر دستخط سارا احمد کہتی ہے کہ بچوں کی فلاہ و بیبوت اور علاج مولوجہ میں تاون کے لیے ایم او جو کیا فانڈیشن بیورو میں مقیم بچوں کی علاج میں موپنت کرے گی چئر پرسن سارا احمد نے فانڈیشن کے بچوں میں تہائی بھی تقسیم کیے انصداد پولیو موہم کا پانچ بار روز لاہور میں چوتھے روز تین لاکھ اٹھانوے ہزار پانسو تیس بچوں کی ویکسینیشن کی گئی ٹیپٹی کمیشنر محمد علی کی زیر سدارت پولیو موہم کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ڈی سی لاہور کی پولیو ورکرز کی سخت مونیٹرنگ کی ہدایت پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر بارہ سو سے زائد پولیس اہلکار بھی تائیونات سربراہ لاہور پولیس گلام احمد ڈوگر کہتے ہیں کہ ٹیموں کی حفاظت میں کوئی کتا ہی برداشت نہیں کچھا جیل ڈروٹ مارکٹ اور گردنوہ سے کوڑا اٹھانے کا میشن ڈور ٹوڈور ویسٹ کولیکشن کے لیے دس ڈکشے سڑکو پر آ گئے چیئرمن الوی ایم سی آتف چوزری کہتے ہیں کہ شہریوں کو سفائی کے حوالے سے بہترین انتظامات دینا ترجی ہے ڈور ٹوڈور ویسٹ کولیکشن کے پالٹ پروجیکٹ پر انجمن تاجڈان کا خراج تحسین